ایسا راج جو ہے جو کرونا سنکٹ ہونے کے بعد بھی کسانوں کو راحت دینے میں اگرنی رہا ہے ایسا اس لیے سنباف ہوا کیونکہ سرکار نے کسانوں کے راحت دینے اور ایک ایسی ہیوسنہ کی شروعات کی ہے جس سے کسانوں سے پورا وعدہ کیا جا سکے اور ساتھ ہی کسانوں کو سمیہ انوشار راشتی دے کر ساہوکاروں کے قرض سے مقت کیا جا سکے آخر کس طرح سے راشت گاندھی کسان نیا ہیوسنہ سے کسانوں کو فائدہ ہوا ہے دیکھئے اور درگ اور جانسکر کی یہ ویسی اس لیپورٹ ساتھ در میں راجی گاندھی کسان نیا یوزنہ کا فائدہ کسانوں کو کس طرح سے ہو رہا ہے اس کے لیے آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے درگ جلہ لے چلتے ہیں درگ جلے میں یہ ہے چندکوری اور مہلائی گاؤں کی کسان آج یہ کسان بہت خوش ہے خوش ہونے کے پیچھے بھی کارن ہے کارن کیا ہے یہ ذرا کسان بھرت چندرہ کر سے سمیے بھرت کا کہنا ہے کہ انہیں دو کسٹوں کی راسی مل چکی ہے پہلی کسٹ میں ان کے کھاتے میں دس ہجار چھے سو چونسٹ روپے آئے تھے جبکہ پتنی کو ایک ہجار چھے روپے ملے تھے اسی طرح سے دوسری کسٹ بھی ملی ہے بھرت کا کہنا ہے کہ اب انہیں کھیتی کے لیے ساہوکار سے کرج نہیں لینا پڑ رہا ہے یہی بات پوریند چندرہ کر بھی کہتا ہے پوریندر کو اب تک دو کسٹوں میں چھالیس ہجار روپے مل چکے ہیں دوسرا کسٹ میں دس ہجار چھے سو چونسٹ روپے آئے تھے اور ایک میں ایک ہجار چھے روپے آئے تھے یہ دو کسٹ ہم کو ملا ہے اور اس کو اب کیا کسان آدمی ہمیں سب کسی کرسی کارے میں لگا ہوا ہے پہلے سے زیادہ ہے تھوڑا سا اچھا ہوا ہے کیا ہے کہ اپن پیسہ کا اب جورب پڑتا تھا تو اپنا دیسی بینک سے ساہوکار سے لیتے تھے ابھی لینا نہیں پڑتا میں بارہ اگر میں تیسانی کرتا ہوں اور پورے بارہ اگر میں دھان بھوتا ہوں بارہ اگر میں پورے دھان کا فسل لگاتا ہوں اور بارہ میں قریب قریب ایک سا 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 کنسٹ کنٹل دھان بیشتا ہوں اور بہت بڑی اچھا ریٹ میں رہا کچیس سا روپے دھان کے خیتے میں بہت فائدہ ہے پہلے کیسط میں بونس میں اپنے کو انیس چار تیس آر ملا دوسرے میں بھی تیس آر ملا اور اٹھا سا پچاس روپے تو پہلے مل گایا تھا کینٹل کی سا پھ سے اور اپنے آرکھے کسٹی بہت اچھے ہو رہی ہے اپنے کو جب پہلا کسٹ ملا اس میں دھان بونے کا کام آیا ہے پیسہ اور ابھی دوسرا کسٹ ملا اس میں بڑی نلائی نئی کرا رہا ہے تو بہت اچھا ہے ہم بہر سے سہوکاروں سے تر جلنے کا جورت نہیں پڑ رہا ہے یہ ہیں بھرت مصار بھرت کا کہنا ہے کہ راجی واندھی کسان یا یوزنہ کی تحت انہیں پتی اکر دھائی ہزار روپے ملا ہے ان روپیوں کے مل جانے سے اسے کسی سے کرج لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے پہلے وہ دھان کی کھیتی کم کرتا تھا لیکن پچیس سو روپے سمرتن ملے ملنے کے بعد وہ دھان کی کھیتی کی اور پھر سے لوٹ آیا ہے اسے طرح سے کلدی دیوانگن بھی اب بارہ اکر میں دھان کی کھیتی کر رہا ہے وہ سرکار کے اس یوزنہ سے بے حد خوش ہے کسانوں کو تو بہت اچھا لاب ہوئے جیسے کی ہم لوگ پہلے ابھی جو توکی ستم پیسہ آیا لگ بھاک پانچ دیار روپے قریب آیا ہے اس سے ہمارا ندائی کا کڑائی کا خات ڈالنے کا دوائی رکھنے کا کام پہتا ہے اس سے بہت اچھا پیسہ یہ باردان کی روپ میں آیا ہے اور ہم چاہتے پہلے ہم لوگ کو ری لینا پڑتا تھا کرج لینا پڑتا تھا اس سے موکتی ہو گئے اور اس سے ہمارا فسل بھی اچھے رہے سویمبر اکھار دوائی ڈالنے سے اتبادن بھی اچھے آئے گی سبھائی بات ہے کوئی چیز کی مارکٹ ویلیو بڑھتا ہے اس کی طرف کوئی بھی انسان جاتا ہے جیسے کی پہلے اٹھا سو پہتیس اٹھا سو پچاس روپے ملکتا تھا ابھی دیتے ہیں پانچ دیتے ہیں ابھی اتنا اکڑ میں کر رہے ہیں سبھائی کم کر کے یہ جو کسٹ آیا ہے وہ فائدے مند رہا ہے پہلا کسٹ تو ہم نے کسانی میں اپیو کیا اور دوسرا کسٹ ابھی جو کرونا کال میں جو سنکٹ کا دور آیا تھا اس سمائے میں یہ بہت اپیوگی ہو گیا ہے ابھی کسانی کے لیے مین ہم کو کھاد اور دوائیوں کے لیے جورت پڑا ہے اس کے لیے ہم کو کہیں باہر نہ جا کے باہر سے پیسہ نہ لے کے اس کی پیسے کو ہم کھیتی میں کرتا ہوں اس میں سے میرے بارہ اکڑ میں پرتی اکڑ لگ بھگ پہلا کسٹ دھائی جار روپے آیا تھا اور دوسرا کسٹ بھی دھائی جار مطلب پرتی اکڑ ابھی تک پانچ جار روپے کے حساب سے آیا ہے اور باقی دو کسٹ دو کسٹ ہے وہ بھی آنے والا ہے مستیت ہی سرکار درائے اٹھایا یا یہ جو قدم ہے وہ لوگوں کو پریڈیت کرے گا کھیتی کے لیے اب ہم آپ کو جانجگے جیلا لے چلتے ہیں جہاں کی کسان بھی بھوپے سرکار کا دل سے آبھار جتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکار نے کسٹوں میں راسی دے کر ہمیں سیٹ ساہوکاروں کے یہاں سے کرج لینے سے بچا لیا ہے یہ کسان جو آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جائنگاؤں کے کسان ہیں کرونا کا سنکٹ ہے لیکن یہ کسان آرتک تنگی سے چنکت نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس میں پیسے جو پہنچ گیا ہے پھر چاہے آپ اس کی کہانی رام کرشن گبل سے سنیے یا پھر یوگیندر کمار اور ستیس راج سے جو راجی گاندھی کسان نے نام سے دوسرا کسٹے جاری کیا ہے یہ بہت بڑیہ کام آ رہا ہے کسٹ کے لیے اس پیسے سے ہم اپنے بچے کو پڑھا رہا ہیں کھیتی باڑی کے دوائی کا کام کر رہے ہیں اور خاد بھی ڈال رہے ہیں دوائی بھی ڈال رہے ہیں اور گھر کا بھی کچھ مرمت چر رہے ہیں میرا انیس ایکڑ کھیتی ہے ابھی ان چار سہزار ایس نیتالیس ایزار دوسرا کسٹ ملا ہے پہلے کیس تک تو کوئی گھر ایوڈ کا کھرچپ میں اپیوکیے تھے اور ابھی والے کا خاد دوائی اور بچے کے بڑھائی میں کھرچپ رہے ہیں میں سمائے پر جو راسی مل رہا ہے نیا ایوڈنا کے انترگر جس کے کارافر ہمارا کھیتی کا جو کام ہے ایک دم آسان ہو چکا ہے ہمیں کسی ایک سیٹس احوکار کے پاس پیسے لینے کی آو سکتر نہیں پڑتی ہے اور ہم بہت بڑی اپنا کھیتی کا کام کر رہے ہیں ابھی تک میرے کو دو کشتہ میں ہم لوگوں کو میرا اٹھارا اٹھارا ہجار روپیا دونوں کشتہ میں میرا آ چکا ہے میں ساتھ ہی کڑ میرا کھیت ہے کھوت کا میں اس میں کھیتی کرتا ہوں اور اٹھارا دونے چھتیس ہیار روپیا جو میرے کو ملہ ہے اس میں لگ بھگ بھگ جو کھیتی میں اور ساتھ جو وزتو چاہیے وہ میرے کو اپلبد ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو کھاڑ بھی جائے وہ سوزائیٹی کے مادہ ہم کو مل چکا ہے تو ہمیں کسی شیرت یا بنیا کے پاس جانے کیا او سکتہ نہیں ہے اس کے لئے چھتیز را سرکار کا میں بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں سمائے مکیسان من کے جتکہ پہن جرورت پڑ تھے اوٹ کے ٹائم یہ پیسہ ہم مل جا تھے یہ پیسہ ہمیں اپن پریوار کے جو اپیو گھاوے اوما بھی ہمیں لے آئے ہیں ابھی کے جو ابھی کیس تائی سے اولا ہمیں اپن خیت ماں خاتو مانٹی جو بھی دوائی ہاوے اوما لے لہے ہوا ہمیں بڑیہ تاریکہ سے استعمال کر دارے ہن چلا اوکر لیے میں ہمارے مکھے منتری جلہ بہت 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 بڑھائی دے تھوں واسکہ میں یہ کہانی دور گیا جانگے جلے کی کسانوں کی ہی نہیں ہے بلکہ پورے پردیش میں کسان بھوپیش سرکار کو اسی طرح سے بڑھائی دے رہے ہیں کیونکہ سرکار اب کسانوں سے پچیس سو روپے دام میں دھان کھرید رہی ہے کسانوں کا سنگ کٹھر رہی ہے کسانوں سے کیا وعدہ پورا کر سرکار نے کسانوں کو صرف خیتی کی اور پہلے سے ادھک اگرسر ہی نہیں کیا بلکہ سمیہ سمیہ پر کتوں میں راسی پردان کر کسی بھی طرح کے کرد سے بھی مکت کر دیا ہے تب ہی تو آج گاؤ گاؤں میں کسان یہی کہتے ہیں نیای یوجنا سنگ سیتی کے جتن کربو جی نوہ چھتیز گڑ گڑ بو جی درگ سے چندرکان دیوانگن اور جاندگیر سے روی گویل کے ساتھ ویبھو شیپانڈے سوراجک سپیس رائے پور روی گاؤں میں